موسیقی موسیقی مرد آباد یزیدیت مرد آباد آل محمد دشمنات لانا اشمال آمد بر محمد و آل محمد بلند تر سلوات منا نور تر نور وہی نور جلی ملتا ہے توجہ کریا بھئی بزائل محمد و آل محمد چھ بولن دی بڑی جزا ہے میں ہر پاک ممبر جو تکل کردارانا کہ قرآن تیلی دو بے برابر میں ایک رسول دے دلتے آیا چاچو جی ایک رسول دے دلتے آیا ایک رسول دی گھو دیچ آئے ایک قلب متاہرتے آیا ایک دوش متاہرتے چڑیا قرآن دی تلاوت عبادت تے علی دانز ذکر عبادت مگر مالک ایک فرق رکھ دیتا کہ بیٹھا بیٹھا بندہ قرآن قرآن کردہ روے اللہ اس لمحنو عبادت تشوار نہیں کردہ مگر بیٹھا بیٹھا علی علی کردہ روے میں نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے ہر قدم پہ وہی نقش عضلی ملتا ہے اے خدا تو ہی بتا بھلا یہ راز کیا ہے ڈھوڑنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا ہے ذکر عبادت بیٹھا یہ سوڑے لگ جنات بھئی یا علی مہربانی جی ممبر کوفہ تے سرکار علی بادشاہ بیٹھے ہویا ایک ڈال کر کے میں جناب نوکے سیدھا سناؤں گا چونکہ طویل کار وہاں پڑھا نہ لے کافی حضرات تشریف فرما میں ہر پاک ممبر دیوتے مجمن بڑی داد دینے بے تُسی صبح تو شام تک بیٹھے رہا دے آئی داد میری بھی بندی چونکہ پانچھے گھنڈے تو میں بھی ممبر دے بیٹھا ٹھیک ہے سرکار علی بادشاہ تھوڑی جی آواز کھولے آجی سرکار علی بادشاہ ممبر دیوتے بیٹھے ہو مولا دی ایک صحابی نے جی ساسا بن سوہان انہاں فرمایا مالک ایک سوال پوچھنا چاہنا بادشاہ فرمایا پوچھ وادر مالک پوچھ دا یہ کچھا کیا تواڑی عظمت بلندے یا سرکار آدم علیہ السلام دی عظمت بلندے توجہ کرے ابھی ممبر دا مقصد کسوڑی گل سائمہ انت تک چلی جاوے کیوں زندگی کو سرور ملتا ہے جب چاہو ضرور ملتا ہے علی مرتضی کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے ایتنا سکھایا علی محمد اتبانہ کچھ لینڈ ماہ سے آنا ہے ساسا پوچھا مالک پوچھدہ یہ کو جہاں کیا تواڑی عظمت بلندے یا سرکار آدم علیہ السلام بھی عظمت بلندے بادشاہ مسکرہ کے دن ساسا وہ آدم ہم سے کیسے بلند ہو سکتا ہے جس نے چودہ بننے کی کوشش کی اللہ نے جنت سے بولیا میرے نال کسیدے ویچ جس نے چودہ بننے کی کوشش کی اللہ نے جنت سے نکال دیا صرف آدم انہوں نہیں کڑے اللہ فرمائے ہوا نوی نال لے کے چلا جا اور قرآن نے چلا ارشاد فرمان دا ہے اللہ کسے بھی بس سب تو زیادہ اس نے تکلیف نہیں دے دا سرکار آدم علیہ السلام پائنس سال فراک کے ہوا اچھ رون دے دے سرکار آدم علیہ السلام دعا مانگی مالک تینینا چودہ ہستیاں دا واسطہ من حوا نال ملوا مالک فرمائے واسطہ اتنا بڑا دیتا ہی تیری دعا قبول ہو گئی ساسا بن سوان آدم مالک پس جان گیا کہ تواڑی عظمت سرکار آدم علیہ السلام نالو بلان دئی ساسا بان لگائی سرکار فرمائے بانا نہیں اتھ ایک اور راز آشکار ہویا ہے اسے کہ مالک کیسا راز آشکار ہویا ہے باچہ مسکرا کہ آدم آدم چودہ بنا نکوشش کی تھی اللہ جنت ہی چکڑیا آدم چودہ دا واسطہ دیتا اللہ جنت اتا کی تھی پس زمانہ جان روے جنت لب دیوی سے دہلیس تو ایک خستی وی سے دہلیس ہے زنیہ اہور بھئی تو میلے جنت میں جنت کے حق دار جائیں گے جنت میں جنت کے حق دار جائیں گے قسم علی کی علی کے حق دار جائیں گے اور درے جنت پہ کھڑی کہتی ہے یا زارہ جنت میں میرے حلال کے حضہ دار جائیں گے سلجیو سدوست گروہی سرکار علی بادشاہ ممبر تبہ کے تمہید میری ختم کون کسیدہ میرے کل سرو قصطبہ دیکھ شیر اور ذکر مصائب سرکار علی بادشاہ ممبر تبہ کے آپ نے جڑے چند اختیارات مومن اندس نے سنا لوئی ہے پشلے صاحبان دی اجازت ہے جو پڑی یہ کسیدہ جی اچھا رل کے ایک سوڑی سلوات محمد والے محمد ادھات پڑے نہیں اگر میری باری بھی سواب لب دے تیرہل کے ایک سوڑی سلوات پڑے ابھی اللہ ہوا ہائے بات بڑی پیاری ہے کلمہ پڑھنے والوں بات بڑی پیاری ہے کلمہ پڑھنے والوں بات بڑی پیاری ہے بات بڑی پیاری ہے کلمہ پڑھنے والوں بات بڑی پیاری ہے کلمہ پڑھنے والوں جو میں نے ہاں بتانی ہے جو میں نے ہاں بتانی ہے اللہ کا قرآن سمجھ کے جس کو تم پڑھتے ہو اللہ کا قرآن سمجھ کے جس کو تم پڑھتے ہو وہ چودہ کی کہانی ہے اولاد چاہو میرا سلام سلام چاہو جی ایک بندہ مومن اٹھیا اس اک مالک آپ نے چند اکتیارات سو بندہ وہ بول سی جنہ بندہ آل محمد عدیتہ ریس کھاند ہے مینا علی کے نام کی تازہیر ہی انوکھی ہے لبوں پہ آئے ترنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی یہ نام دارے نفس پہ پس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اٹھا آ رہے تھا فاری نے نہیں گا بھئی توجہ کریا بھئی ایک بندہ مومن اٹھیا اس اک مالک آپ نے چند اکتیارات سو سرکار علی باچھا مصورہ کے اس بندہ مومن در پاس مغاتبوں کے سائیں ڈیڑگل کی تھی سائیں فرمایا سوچو آخری س دنیا میں تم کیسے جی پاتے پانٹ تگرنا رزق علی تم پھوک سے مر جاتے ہیں سوچو آخری پانٹ تگرنا رزق علی تم پھوک سے مر جاتے ہیں چلتی رہتی ہیں جو ہر پلس کائنات کی سانسے چلتی رہتی ہیں جو ہر پلس کائنات کی سانسے یہ میری میربانی ہے سنگیہ آن بھئی مالک محنت قبول فرماو نبی توجہ کریا بھئی توجہ کریا بھئی انجھے سن دیا سن دیا شیر تیش سن دیا وہ ایک بندہ کو من مزید اٹھیا اسے کہ مالک ایک سوال پوچھنا چاہنا جس دا جیسا زرف اس دا ویسا سوال اسے کہ مالک ایک سوال پوچھنا چاہنا بات شفر میں پوچھ مالک پوچھتا یوں کو جا کیا توڑی عظمت بلندے یا سرکار عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت بلند توجہو بھئی توجہو بھئی غوری نہ کریا ہے مالک پوچھتا یوں کو جا سرکار عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت بلند مالک سرکار عیسیٰ علیہ السلام دے پڑے موزات مٹی دے پریندے بڑا دیان ہوادھ اٹھان دیان مردیا موزندہ کردیان مالک پوچھتا ایک تراز زیادہ نے یوں کو جا سرکار عیسیٰ علیہ السلام دے ایک تراز زیادہ نے توجہو کرے بھئی توری چوبدی سرکار علی باچانو جلال آیا آئے 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 جلال سردہ ہی انہا دے چہرے تھے سرکار علی باچانو جلال آیا اس بندہ محمد پاس مباتفوں کے سائنڈگل کی تیسائے فرمایا عیسیٰ کو پسیتنا ہی ناکوب ہنر آتا ہے پر حیدر جس کو چھولے وہ آدم بن جاتا ہے عیسیٰ کو پسیتنا ہی ناکوب ہنر آتا ہے پر حیدر جس کو چھولے وہ آدم بن جاتا ہے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں جو کچھ کرتا رہتا ہوں وہ رب کی ترجمہ میں ہے مربانی حضور توجہ کریا بھی آخری شیر انجھے سمجھو زاکران تو ارتگل کر دے رہا جس شیر واسطے میں محنت کر رہا ہے انجھے سمجھو جس شیر واسطے وقار شراضی محنت کی تھی توجہ کریا بھی ایک بندہ مومن مزید اٹھیا اسے کہ مالک کیا لوہے محفوظ تے لکھیاں یا تقدیرہ میں پڑھ لیندے ہو توجہ بھئی کیا لوہے محفوظ تے لکھیاں یا تقدیرہ میں پڑھ لیندے ہو سرکار علی باچہ دے صحابی جو بیٹھے ہوئے آنے سرکار علی باچہ دی سلمان کمبر ابو ذر تلو ذر پہی مسکرہ کے اس بندہ مومن نے جڑے جواب دیتا صحیح فرمایا لو پہ لکھی ساری باتیں روز ہی پڑھ لیتے ہیں یہ آسان سکام تو میرے نوکر کر لیتے ہیں لو پہ لکھی ساری باتیں روز ہی پڑھ لیتے ہیں یہ آسان سکام تو میرے نوکر کر لیتے ہیں رات کو دن میں پھجل دینا اور دن کو رات بنانا رات کو دن میں پھجل دینا اور دن کو رات بنانا یہ ان کی چھیڑ خان ہے بس درو جی بس درو خان صاحب توڑی اتنی سوڑی محنت ہے عمران بھائی دی محنت ہے مالک اس محنت کو قبول فرماویں مالک توڑی ہیں توفیقات اچھی زافہ فرماویں چودہ زلحاج بورت نہیں ہوئے بیٹھے چودہ زلحاج مکہ تو روانگی ہوئی اٹھارہ زلحاج خم گدیر دے مقامتے آگئے سوالکھ دا مجمع اے نا بھی ہوئے گلہ میرا چکے بے بلکل خراب ہے اے نا بھی ہوئے مگر میرے سوڑی نے میرے نال نے اسی رل کے بھی آواز جناب تک پہنچا سکنے اے نا بھی ہوئے اسی رل کے جناب تک آواز پہنچا سکنے خم گدیر دے مقامتے سوالکھ دا مجمع سوالکھ دا مجمع نبیان دے سلطان نو اچھا بولن دی عادت کوئی نا سبیہ بڑھتے نبیان دے سلطان نو اچھا بولن دی عادت کوئی نا لاؤڈ سپیکر موجود کوئی نا سرکار علی بادشاہ زمانے دی ہم آمان دے پاسے مغاطبوں کیا دن آج اگر میری ولایت دا پیغام تمام صحابیاں دے کرنا تک نہ پہنچیا تے کیامت دے دھیاڑے تاہی میرے بیٹے تے چلن دی جازت نہ دے سن آئے 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 نبیان دے سلطان پیغام پہنچایا ہر صحابی دے کان تک ولایت دا پیغام آگیا ہر بندہ آل محمد دی ولایت رو سنن بھی نہیں سکتا پچا بھی نہیں سکتا تو میں نا کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی اس کے لیے تو چاہیے طاقت ضمیر کی اس کے لیے تو چاہیے طاقت ضمیر کی اور وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا بلند آدم کی جس نے عرض فرمٹی خمیر کی مصدر ہو بھئی مصدر ہو صدقیو صدق مصدر ہو مہربانی جی ایک ادھا ایک شیر پڑھا اس تو بعد میری آدھری تمام چاہیے جی بڑا خوبصورت کسیدہ اور بڑا ہی سونا مجمع صاحبِ معرفت لوگ تشرح فرما ہو جنہاں بندیاں علامہ ناصر صاحب نوہ سڑے ہیں وہ فرمین دے ہیں کہ علی دی ولایت پیو دی وراثت نال نہیں ماں دی شرافت نال لگ ماں چنگی عویت بندہ محمد والے محمد رو بند ہے اور میں ہر پاک میمبر دیتے گل کر دا رہا کہ گھر جا کے ماں دا شکریہ دا کرے ہو اس واسطہ نہیں کہ تو انہاں رسک دین دی رسک عیسائی دی ماں بھی دین دی یہودی دی ماں بھی دین دی دھر جا کے ماں دا شکریہ اس واسطے ادا کرے ہو کیوں رسک دے کے راستان دا دست دیئے کہ کدا کھان دے ہو میں ٹھیک ہے جی کسیدہ بہت خوبصورت اگر سونا کسیدہ ہے تو سونی سلوات من سنو میں جناب لو کسیدہ سنو اللہ ہمارے سنو اے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کے بلایت نہیں ہے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کے بلایت نہیں ہے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کے بلایت نہیں ہے مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کے بلایت نہیں ہے تو اے اچھا کے حاضری مسلمان سن تیرے دل میں گر علی کے بلایت نہیں ہے مسلمان سن تیرے دیر میں آگیا لے کی ولایت نہیں ہے یہ ولا ہے فقط تیری ماں کا مجھے تجھ سے شکایت نہیں ہے یہ ولا ہے فقط تیری ماں کا اجار خمدی صاحب جسی آگے تو برہ بہت بڑی باگا ہے میں تو برد ایک ڈھان دسنا چاہنا جو برہ کرنا ہے تکرنا کی میں تجھ سے شکایت نہیں دشمن مرتضی پہ تبہرہ دشمن مرتضی پہ تبہرہ نام لے کر کروں کیوں بیاد دشمن مرتضی پہ تبہرہ نام لے کر کروں کیوں بیاد اس طلق مہنچ جائے گی خود ہی اتنی بھولی یہ لانت میں سرکار علی باہت چھڑے نتب وجہ اللہ اس کی سمجھاونا چاہنا توجہ کرے بھئی یہ لانت میں ہے زمین آون بھئی خمے قدیر دے مقام تے نبیہ دے سلطان فرمایا سرکار دا خطبہ سرکار فرمایا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائیں سوالا خدا مجمع آئی اوہ سر بھائی اچھا سوالا خدا مجمع آئی اوہ تھے نانے بھی موجودان دادے بھی موجودان مامے بھی موجودان مگر نبیہ دے سلطان فرمایا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائیں اور جس پیو عقیدے نو آپڑی نسلا اچھ منتقل کی تا ذرا سر چاویا یا تو کہہ دے علی کی زیارت توجہو بھئی وجہ اللہ اسنو شملانا چاہ رہے ہیں یا تو کہہ دے علی کی زیارت ہے زیارت میرے کبریات کی یا تو کہہ دے علی کی زیارت ہے زیارت میرے کبریات یا تو کہہ دے کہ چھرہ علی کا میرے علی کی زیارت میں ہے ہے یا تو کہہ دے کہ چھرہ علی کا میرے علی کی زیارت میں ہے صدا جیو صدا وسگر ہو بھئی تو اسے جیویں سننو تو عڈی مرضی ہے مگر ایک شیر دا حکم ہے حکم دی تعمیل اس کے بعد میرا ذکر مصائب میدانِ کربلا پچھلے سال میں پڑھیا اسے مقام تھے مالک بڑی عزت عطا کیتی چونکہ اس تاں دے وارث آلِ محمد لے میدانِ کربلا ایک پاس سے نو لکھ دی تعداد آئی ایک پاس سے بہتر نفوس آئی نو لکھ کی کترہ دے پاس مغاتب ہو کے آئے دن تُسی وائد حسین اچھ ویکیا کیے جو دی نسرت واسطے ترپے توجہ بھی سائیبان جاگ دے بیٹھے ہو تُسی حسین اچھ کی ویکیا ہے کربلا دا ہی انتخاب کیوں کیتا بڑے بڑے نبی آئے اسنو آباد نہیں کر سکے آن دی آن آن کے چلے جان دی آن حسین نے زمین ایک کربلا دا ہی انتخاب کیوں کیتا اور تُسی حسین اچھ کی ویچ ہے ایک کچھ سوالاتا نو لکھیاں دے ایک کتر نفوس ہو نفوس جیڑے اللہ دے نزدیک موت مران اینہ کمینیاں دے پاس سے مخاطب ہو کے جیڑا جواب دیتا ہے سنا لکھ یہ گی اجازت ہے ساہیوان دی پچھلے ساہیوان رلک ایک سوڑی سلوات محمد والے محمد اللہ ہے پوچھتے کیا ہو کے سدست میں کیا دے کھا ہے پوچھتے کیا ہو کے سدست میں پوچھتے کیا ہو کے سدست میں بندے تو لفظات میں بھیوں پوچھتے کیا ہوکے اس دشت میں کیا دیکھا ہے ہم نے شبیر کے چہرے میں خدا دے کا ہے زندگی آنڈ بھئی توجہ کریا بھئی جتنے زبار بیٹھے ہو میرے گا دیتائید کریا ہے جڑے نہیں جا سکے اس شیر دست کا مالک توانا پڑی دہلی حصہ بلاوان میں دست نہ چاہنا کتنے قادر مدلک نے سرکار سخی عباس صرف چاہے ہیں عمر ساتھ کمینہ کو بے شمار اس کمینے ترہ ہزار دستہ بیجیا جو فرات دے جا کے قبضہ کرو اوہ سارے گئے مگر واپس آگے چیرے مرچائے ویان عمر ساتھ کمینہ دے میں جو ترہ بیجیا جو فرات دے جا کے قبضہ کرو تُسی سارے واپس کیوں آگے ہو چیرے لٹکی ہوئے کیوں نے مرچائے ہوئے کیوں نے پولتا ہی نا اس کمینے دے پاس مقاطب ہو کیا دن کون جائے وہاں کارید کا اب پیدا ہے کون جائے نا اس کمینہ دے میں جو ترہ بیجیا جو فرات دے جا کے قبضہ کرو تُسی سارے واپس کیوں آگے چیرے لٹکی ہوئے کیوں نے مرچائے ہوئے کیوں نے جتنے سکھیاں دے مرید بھائی جو درہ سیر چاوے آئے اور لائن اس کمینے دے پاس مقاطب ہو کیا دن کون جائے وہاں کارید کا اب پیدا ہے کون جائے وہاں کارید کا اب پیدا ہے جو کے جلرت کا سمندر ہے بڑا گیرا ہے جو کے جلرت کا سمندر ہے بڑا گیرا ہے ہم نے آباس خدریہ پہ کھڑا دے کا ہم نے آباس خدریہ پہ کھڑا دے کا آباس خدریہ پہ کھڑا دے کا آئے آئے موسیقی 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 سرکار مختار آئین مختار ساڑھی امیر نسلام کر مختار آئین کمینا تیرے تیلانت تیرے امیر تیلانت میرا امیر حسین اور ظالمی کیجشن منائی نی ظالمانہ ساڑھیا خوشی آمیت تو شامل ہو تیڑی کردہ قید رہائے وہاں سا بھاگی ماری کربل وچ جنی مادا نازا حزارہ ان سے یداد کمینا حیاء کرم زخمی مادا زخمی پوری اللہ حافظ